دوسری بچگانہ بات آپ نے کی کہ عمران خان آرمی چیف کی بات نہیں مانتا تھا آپ بھور رہے ہیں کہ بوس کون تھا عمران خان 22 کروڑ کا متخف وزیر اعظم تھا آرمی چیف قابل اعترام ہیں لیکن وہ وزیر اعظم کے سامنے ایک سرکاری ملازم ہیں وہ تو براہ راست وزیر اعظم کے انڈر بھی نہیں تھے بلکہ وزیر اعظم کے نیچے تو وزیر دفاع ہوتا ہے وہ وزیر دفاع کے نیچے بھی نہیں تھے بلکہ اس کے نیچے سیکٹری دفاع ہوتا ہے اس کے نیچے آرمی چیف ہوتا ہے جو بیس گریڈ کا آفیسر ہے لہذا سویل صاحب مذہرد کے ساتھ اگر آرمی چیف آپ کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو عمران خان کو پردادہ مان لیں اور ایسے الزمات سے گریز کریں تیسری اور آخری بات ہے کہ عمران خان کے سپورٹر آرمی پر تنقید کیوں کرتے ہیں یہ وہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہے تنقید تو ہر شہری ہر کسی پہ کر سکتا ہے کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں ہوتا کوئی تنقید سے مبارا نہیں ہو سکتا یہاں اداروں کی توہین جیسے کالے قانون ہے آرمی کی توہین ہوتی ہے عدالتوں کی توہین ہوتی ہے لیکن باقی سیکڑوں اداروں کو جو مرضی کہیں لاکھوں شاتے دینے والے اور قوم کی فاضد کرنے والی پولیس کو روز گالیاں دیں اس ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے جس طرح آپ کو یہ آن ٹی وی پر بیٹھ کر نیشنل ہیرو اور قوم کے لیڈر کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے اختیار ہے اس طرح ان نجوانوں کو بھی تنقید کا حق حاصل ہے امین ان کی امی بننے کی کوشش نہ کریں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اب انہی نجوانوں کا زمانہ ہے آپ نے ساری زندگی بوٹ پالش کیا لہذا آپ ان کو یہی رہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نجوان نسل ہے اور ملکی استقام اور خوشحالی کو آپ سے کئی بہتر جانتی ہے